ماضی شازین اور کمیل تیار ہو چکے تھے شازین نے بلیک شروانی محرون کلہ پہنا تھا اور اس کے برعکس کمیل نے محرون شروانی اور بلیک کلہ پہنا تھا دونوں بہت شاندار لگ رہے تھے شازین کے چہرے پر لگ ہی قسم کی چمک تھی سب کچھ پا لینے کا سرور تھا تو کمیل اپنی زندگی کی اس مور پر اپنے والدین کو بہت مس کر رہا تھا شازین کی آواز اسے ہوش میں لائی کمیل کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر شازین بے چین ہو گیا تھا پوچھا جار کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے مجھے بتا کوئی مسئلہ ہے کمیل اپنے لئے شاہ کے لہجے میں فکر صاف محسوس کر سکتا تھا کمیل نے نفی میں سر ہلایا شازین کی گلے لگا شازین بھی شاہ سمجھ چکا تھا تب اس کی پیٹ تھپ تھبائی اور شرارتی انداس میں بولا جار تو وہ پہلا دھولا ہوگا جو اپنی براد پر رو رہے تو نے لڑکیوں کو بھی مات دے دی جار یار کمیل مومنہ بھابی کی رکسی ہے تیری نہیں جو تو ایسے رو رہے شاہ کی بات پر پہلے حیرت پھر خفز سے کمیل کا موں سرخ پڑا اب کمیل اور شاہ آگے پیچھے تھے شاہ تو رکھ میں تجھے بتاتا ہوں کمیل نے گردنسی سے دبوچار اپنا بدلہ پورا کیا پھر روم میں دونوں کے کہکے گونج اٹھے شاویز انہیں بلانے آیا تو وہ دونوں پیلس کے لئے نکل پڑے تھے حویلی کے لوگ پہلے ہی نکل چکے تھے شازین نے ہورم کے گھر والوں کے لئے ڈرائیور پہلے ہی بھیج دیا تھا سب پیلس پہنچ چکے تھے بس دھولے صاحبان کا انتظار تھا 20 منٹ کی مسافت پر گاڑی کی رکی شازین اور کمیل گاڑی سے بہا نکلے تو ساری لڑکیاں مور کر مگروش حزادوں کو دیکھنے لگی جو ایردگیر سے بے نیاز اپنی شہانہ چال چلتے ہوئے پیلس میں داخل ہوئے تھے سب کی نظریں انہی پر ٹکی ہوئی تھی ساب آگر شازین اور کمیل کو مبارک بات دے رہے تھے وہ دونوں مسکرا کر سب کی دعائیں وصول کر رہے تھے کہ جب اچانک شور مچ گیا کہ دھولنے آگئی شازین نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ شہزادی سیچ سیچ کر چلتی ہوئی قریب آ رہی تھی خورم کا تو ایک ایک قدم شاہ کے دل پر پڑھ رہا تھا خورم کا حسن دیکھ کر سب کے مو سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا سلور لہنگے اور ڈاگ محرون چولی نے خورم کی نوخیز حسن کو دبالہ کر دیا تھا مادھے پر سجی بندیا سراہی قدم میں پہنا نو لکھا ہار لبو پر ریڈ بلیڈ لپسٹک پ مومن نازک پنسل ہیل حورم آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی اس سب شاپنگ شاہ نے خود کی تھی حورم کے لیے حورم اس وقت بہت گھبرہت کا شکار تھی سب کی نظریں سے کنفیوز کر رہی تھی حورم سٹیج کے پاس پہنچی تو شازین نے اسے آگے اپنا ہاتھ کیا جسے حورم نے کپ کپاتے ہوئے تھام لیا شازین اسے لیے سٹیج پر بیٹھا مومنہ کو بھی رومے بٹھایا گیا تھا کیونکہ اب ان کا نکاح باقی تھا و جہاں سب نیازے مولوی مومنہ کے کمرے میں داخل ہوئے مولوی صاحب نے مومنہ سے پوچھا مومنہ نیاز ول نیاز محمد کہ آپ کو کمیل مغل ول سلمان مغل سے حکم ہے دس ہزار روپے سکہ رائجل وقت قبول ہے مومنہ خموش رہی جب نیازے نے منت سے ادا کی طرف دیکھا اپنے باپ کی طرف دیکھ کر مومنہ نے درد کو اپنے اندر اتارا اور کہا قبول ہے مولوی صاحب نے پھر اپنے کلمات دھرائے قبول ہے قبول ہے مومنہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائن کیے ہر طرف مبارک بات کا شور اٹھا دعا کی کہ کمیل سے سائن سے پہلے لیے جا چکے تھے مومنہ کو باہر لے جا کر کمیل کے ساتھ بٹھایا گیا کمیل نے مومنہ کی جھلک ہی دیکھی تھی اسے لگا سارے جہاں کی خوبصورتی سے اتا کی گئی ہے وہ لگ ہی اس قدر پیاری رہی تھی بلیڈ ریڈ لہنگے میں اس کا نازک سراپا دھمک رہا تھا نیلی آنکھیں پلکوں کی آرڈ میں چھپی ہوئی تھی مومنہ نے غلط نظر ڈالنا بھی ض ضروری نہ سمجھا تھا بس سر جھکایا بیٹھی رہی شاہزین مسلسل ہرم کو اپنی باتوں سے زج کر رہا تھا ہرم بچاری اپنا سرک چہرہ چھپا رہی تھی اور تنگ آ کر بولی آہاں آپ کمرے میں چلیے شاہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں ہرم کی بات پر شاہ کے لبوں پر مائنی خیز مسکان آئی بولا تو ٹھیک ہے نا تم مجھے پکڑنا میں تمہیں ساری رض پکڑ پکڑائی کھیلیں گے شاہ کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی ہرم نے اس کی بے باگ باتوں سے بچنے کے لیے خموش ہونا ہی بہتر سمجھا ورنہ اس کا کیا بھروسہ تھا کچھ بھی کر دے شاہ نے ہرم کی خموش ہونے پر شاہزین نے اپنی مسکرہ چھپائی کمیل نے مومنہ کی طرف دیکھا اور اس کے نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا مومنہ جو اس کی ایک ایک کاروائی نوٹ کر رہی تھی سورت سے اپنا ہاتھ کھینچا مومنہ کی حرکت پر کمیل کے ماتے پر بل پڑے اور وہ جبرے بھینجے خموش رہا ابھی کوئی بات ہوتی کہ مائک میں ہارس کی آواز گونجی شاہزین نے ہارس کو دیکھا اسے لگا اس کی نظر خون پر پڑ گئی ہو سب کے سامنے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا ہرم نے شاہزین کو غصے میں دیکھا تو شاہزین کی نظروں کے سیدھ میں ہارس کو کھڑا پایا ہارس کو دیکھ کر ہرم کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی پھر سے وہی سب اس کی آنکھوں میں گھوم گیا شاہ بھی کچھ کرتا کہ اس اپنے ہاتھ پر سخت گریفت محسوس ہی شاہ نے ہرم کی طرف دیک خات اس کی روح تڑپ اٹھی ہرم کی آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے شاہ نے ہرم کو بینہ کسی کی پرواہ کی اپنے حسار میں لیا ہرم نے شاہ کو اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ جیسے وہ ابھی چھوڑ جائے گا شاہ کو ہرم کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا بھی تھوڑی در پہلے کیسے چہک رہی تھی اب خوف سے کپ کپ آ رہی تھی بجہہ صاحب دور سے بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے انہیں ہارس پر جی بھر کر تاؤ آیا جو رنگ میں بھ رنگ ڈالنے آ گیا تھا امتصال نے خود کو سنبھالا اور بینچ پر بیٹھی اس کا سر بری طرح چکر آ رہا تھا امتصال کو پشانی پر کچھ گھیلا گھیلا محسوس ہوا ہاتھ لگا کر دیکھا تو خون تھا امتصال نے ہاں سے خون صاف کرنا چاہا جب ہورم کمرے میں داخل ہوئی ہورم اس کے ماتے سے خون نکلتا دیکھ کر ہواس پافتا ہو گئی امتصال نے ہورم کو پریشان دیکھا تو انہیں تسلی دینی چاہی مگر انہیں جلدی سے خون صاف کر کر اس کی پٹی کی امتصال کو پانی پلایا ہورم نے پوچھا امتصال یہ سب کیسی ہوا بیٹا مجھے بتاؤ کہیں شیش نے تو یہ امتصال نے ان کے ہاتھ پر بوسا دیا اور نفی میں سر ہڑایا ماما شیش پر کسی نے حملہ کیا تھا کوئی اس کی ٹرپ میں انجیکشن ڈال رہا تھا جب مجھے دیکھا تو گھبرا گیا اور مجھے دھکا دیکھ کر بھاگ گیا اسی دورہ مجھے بھی چوٹ لگ گئی وہ جو کوئی بھی تھا اس نے شیش پر نہیں بلکہ امتصال پر حملہ کرنا چاہا ہے اس سب کی قیمت ضرور چکانی بھوگی شیش اب ہوش میں آنے لگا تھا ہورم نے امتصال اور شیش کی سلامتی پر اپنے رب کا شکر دا کیا جس نے اس کے بچوں کی حفاظت کی شیش نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہورم تھی جو آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی شیش نے ان کے آنسو صاف کیا ہاتھ پر بوسا دیا ہورم نے بھی اپنی ناراضگی چٹانے کے لیے موں موڑا شیش ان کے انداز پر مسکراہر دبائی اور مسنوعی کراہ خارج کی ہورم ف دھوا کیا مجھے بتاؤ میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں شیش نے ان کی حالت دیکھی تو شرار سے بول اٹھا ابھی تو کوئی مجھ سے نراض تھا شاہد یہ سننے کی دیئے تھی کہ ہورم کو سارا معاملہ سمجھ بے آ گیا شیش اسے پریشان کر رہا تھا ہورم نے اس کے سر پر چٹ لگائے شیش بھی مسکراہ دیا امتصال واش رو میں فریش ہو کر آئی تھی شیش کو جاگتے ہوئے پایا امتصال نے مسکراہر پاس کی مگر شیش نے اگنور کر دی کیونکہ اس کا سارا د امتصال کے سر پر بندی پٹی کی طرف تھا شیش اکدم تڑپ اٹھا بولا یہ تمہارے سر پر کیا ہوا ہے پٹی کیوں بندی ہے امتصال شیش کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے مسکراہ کر بولی کہ اس نے بس پیٹ فسل گیا تھا لگ گئی تم ٹینشن مت لو سب ٹھیک ہے امتصال نے اسے ریلیکس کرنا چاہا مگر شیش اس کی نظرے چرانا نوٹ کر چکا تھا اسے کچھ گربر کا احساس ہوا فیلحال اس نے بات کو کریدنا مناسب نہیں سمجھا محضہام میں سر ہلایا ہرم کے پاس ہینا کی کول آئی تھی وہ باہر چلے گئی ہینا کو بھی ہرم نے شیش کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا بس ادھر ادھر کی باتیں کی اور اس کا دھیان شیش کی طرف سے ہٹایا ہرم نہیں چاہتی تھی ہینا پریشان ہو اس لئے اسے سب سے دور رکھنا چاہتی تھی شہیل اپنے سکرٹ روم میں اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جہاں اس کی چھوٹی سی دنیا بات تھی شہیل جو ہمیشہ ہی لڑکے سے دور بھاگتا تھا اس کی زندگی میں ایک مصوم پری آئی تھی جس کی مصومیت نے شہیل کو کہیں کا نہیں چھوڑا شہیل کو آج بھی اپنی اسورہ کی پہلی ملاقات یاد تھی پانچ سال پہلے شہیل اپنے دوست کے ساتھ مول آیا تھا کچھ سمان لینے ارم واچز کے پوشن میں گیا اور شہیل ایمی ہی شرس دیکھ رہا تھا کہ نازک وجود اس سے ڈکرایا اس سے پہلے وہ گرتی شہیل نے اس کی کمر تھام کا گرنے سے بچایا شہیل تو نیلی آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا نیلی آنکھیں سرخ پنکھڑیوں کی طرح کے نازک لب ہونٹوں کے پاس قاتل کالا تیل جس کی پری پیکر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا شہیل کو لگا وہ کبھی سہر کے سہر سے خود کو ازاد نہیں کر پائے گا اسے ہوش میں لانے والی آواز اسی پری کی تھی جو خود کو شہیل سے چھروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر شہیل کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا اسوارہ نے اسے غصے سے دیکھا کہ کب سے تھرکیوں کی طرح گھورے جا رہے ہو اسوارہ کی تیکھی ناک غصے سے پھول رہی تھی شہیل بے خودی میں اسے تکے جا رہا تھا جب اسوارہ نے اس کے گال پہ اندہائی زور سے چونٹی کاٹی شہیل در سے بلبلہ اٹھا سوارہ کو چھوڑا شہیل کو اب ہوش آئے کہ اسوارہ آو دیکھا ناتاؤ دیکھا اپنی نازک ہیل رکھ کے اس کے پیر پر دے ماری شہیل نے در سے لب ہی جو غصے سے اپنے سامنے کھڑی سعافت کو دیکھنے لگا پھر جب بولا تنداز میں بھرپور شرارت تھی دیکھو تو بیبی ماما بابا کے ساتھ نکلا کرو ورنہ کوئی لے جائے گا ہاں کچھ کھایا پیا کرو ورنہ بونی ہی رہ جاؤ گی اتنی اونچی ہیل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا اسوارہ کا چہرہ شہرم و غصے سے سرخ ہو رہا تھا شہیل اپنا بدلہ پورا کر کر وہاں سے جا چکا تھا اور اسوارہ اسے کوستی رہ گئی شہیل کو سوچوں سے نکالنے والی واز اس کی فون کی تھی جو کب سے رنگ کر رہا تھا اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو آگا جائن کا تھا کال اسوارہ کو یہاں لائے تھے کیا حالت کی ہے تم نے اس کی کیسے جانور جیسا سلوک کیا ہے اس کی سر سے خون نکل رہا ہے اگر ہم کمرے میں نہ جاتے تو نجانے کیا ہو جاتا شہیل تو اسوارہ کی تکلیف کا سن کے سانسے خوشک ہونے لگی سکرل روم سے نکل کر وہ اپنے کمرے کی طرف دھوڑ لگا دی اسوارہ بھی آگا جان مل کر بینڈج کر کر گئے تھے اسوارہ کو لگا آگا جان ہی ہوں گے مگر جب نظرے سامنے اٹھی تو شہیل کو پایا جس کی آنکھ اسوارہ کے کنارے سرک تھے جبرے سختی سے بھیجے ہوئے تھے شہیل کو دیکھ کر اسوارہ خوفزدہ ہوئی مگر ظاہر نہ کیا وہیں بیٹھی رہی شہیل ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا ہوا اپنا ہاتھ اس میں دے مارا پورا شیشہ چھناک کیوا سے چکنا چور ہوا اسوارہ نے ڈر سے چیخ ماری شہیل لگا تھا شیشے میں اپنا ہاتھ مارتا رہا خون پانی کی طرح اس کے ہاتھ سے بہنے لگا مگر اسے ہوش کہا تھا اسے تو اپنی پرنسز کی ت تکلیف دکھ رہی تھی جس کی وجہ سے ملی تھی اسوارہ دھوڑ کر اس تک پہنچی ہو پوری طاقت سے سے کابو کرنا چاہا مگر ناکام رہی اسوارہ خون دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی شہیل نے بس ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا کیا کچھ نہیں تھا اس ایک نظر میں دکھ تکلیف عذیت کچھ کھو دینے کا خوف اسوارہ اس کا ہاتھ پکڑا اپنا ڈبٹا باندھا نہ جانے کیوں شہیل کی تکلیف پر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا جیسی جوٹ اس شہیل نے اس کے ماتے کو چھونا چاہا مگر اسوارہ ڈر کر پیچھے ہوئی اسے لگا وہ پیسے سے مارے گا شہیل اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگا اور ایک قدم سارا فاصلہ مٹا کر اس کے قریب ہوا کمر میں ہانڈ ڈال کر اسوارہ کو قریب کیا گندے پر سر رکھا اسوارہ کو اپنے کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تھا شہیل مراد جو دنیا کو اپنے سامنے جھگاتا تھا آج ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا اس کی محبت کے آگے ج شکرا تھا اسوارہ نے اس کا چہرہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے پیچھے کیا شہیل کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسوارہ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے لگا شہیل اسی وجہ سے رو رہا ہے کہ اس نے سوارہ کو پنش کیا اسوارہ نے اس کے آنسو صاف کے اس کے سینے پر سر رکھ کر شہیل نے زور سے اسے خود میں بھیجا شہیل نے خود کو کمپوز کیا سوارہ کو لگ کیا آج شہیل کو سکون ملا تھا یہ دیکھ کر کہ سوارہ سب کچھ بھول گئی ہے مگر اس کی محب اس کا درد آج بھی یاد ہے شہیل نے اسوارہ سے پوچھا پرنسس کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں کیا تم اب بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو اسوارہ نے جھٹ سے نا میں سر ہلایا مبادہ کہیں پھر سے دورہ نہ پڑ جائے شہیل نے نہایتی نرمی سے اس کی سرخ لبوں کو اپنے لبوں کی دیکھتی گریفت میں لیا ان کی نرمی محسوس کرنے لگا شہیل اتنی نرمی سے اسوارہ کو چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی گھڑیا ہو اسوارہ اس کی نرمی پ اسوارہ کو سینے سے لگایا موسیقی